آج کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ آج ہمارے مسلح بادم مسلح افواج نہ صرف ملکی سردوں کا دفاع کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں یونیٹیڈ نیشن پیس کیپنگ فورسز جو ہیں ان کے جو مشنز ہیں ان میں بھی حصہ لیتے ہیں تقریباً دو لاکھ ہماری افواج ہمارے پولیس کے جوان ان پیس کیپنگ فورسز کا حصہ بن چکے ہیں آج وہ انٹرنیشنل ڈے آف یون پیس کیپرز بھی ہے انیس سو ساٹھ سے دو لاکھ ہماری فوج ہمارے پولیس کے افسران ان یون پیس کیپنگ فورسز کا حصہ رہے ہیں تقریباً چیالیس مشنز میں اور ادھر بھی ایک سو اٹھ سٹھ شہادتیں نوش فرمائی ہیں ان سب شہیدوں کو بھی سلام اور ایسی ماہیں موجود ہیں جو ایسے شہدہ کو ایسے جانسانوں کو جنم دے رہی ہیں اور خاص طور پر اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہوئے جس پارٹی کے بانی نے اپنے ملک کیلئے جان دی شہید زرفکار علی بھٹو نے خاص طور پر اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہوئے جس پارٹی کی لیڈر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جن کے آخری الفاظ راول پنڈی کے جلسے میں تھے اس وقت سوات میں اور ہمارے ناردن ایریاز میں پرابلمز تھے تو انہوں نے کہا تھا وہ لفظ آدھیں کہ کون بچائے گا پاکستان میں بچاؤں گی پاکستان آپ بچائیں گے پاکستان ہم سب ملکے بچائیں گے پاکستان اور ہم سوات میں پاکستان کا جنڈہ گا رہیں گے تو ایسے ہی تربیت جن کو ملی ہے وہ ہمیشہ شہدہ کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں اور آج بھی اسی سلسلے میں ہم سب ملے ہیں حکومت حسین کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس ملک پہ جان قربان کرنے والے تمام شہدہ و سلام ہم ہر وقت حاضر ہیں شہدہ کے لیے ہمارے لیے جو بھی حکومت حسین کی طرف سے جو بھی ان کے لیے ہم کر سکتے ہیں ہم کبھی پیچھے نہیں اٹھتے موسیقی